اسلام علیکم دوستو میں ہم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں محسین زفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹ ہے گیمنگ میں گیمنگ پیسی میں گیمنگ پیسی بیٹس میں اور گیمنگ پیسی کمپننٹس میں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لئے اس کے لئے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکیں ہماری ویڈیو کو دوستو لاسٹ ایک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے لیٹر مکمہ ریفورمیشن دیکھنے کو مل سکیں دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم دوستو 20,000 روپیس کے بجھٹ کے اندر ایک گیمنگ پیسی بیلڈ کریں گے جس کی جو پرفارمنس آپ کو گیمنگ کے حوالے سے بھی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ اس کے اوپر 720P ریزولیشن کے ساتھ یا 1080P ریزولیشن کے ساتھ میڈیوم تو ہائی سیٹنگ کے اوپر جو اچھے ایف پیس کے ساتھ جو ہے گیمنگ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور اس بیلڈ کے اندر ہم تمام کمپوننٹس جو ہیں وہ یوزد ہی یوز کریں گے اور اس میں سے ہم یوز کمپوننٹس کو یوز کرنے کا فائدہ میں یہ ہوگا کہ ہمیں میکسیموم پرفارمنس اور میکسیموم ہمیں پرائس ٹو پرفارمنس ریشو اس بیلڈ کے اندر دیکھنے کو ملے گی اور ہماری جو پرائس ہے اس کے ویلی اپلی بھی بہت زیادہ اچھی دیکھنے کو ملے گی چلی دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ اس بیلڈ کے اندر ہم نے کون سے کمپوننٹس یوز کی ہیں اس میں دوستو سب سے پہلے جو مدر بورڈ ہم نے یوز کی ہے ٹونٹی تھوزن روپیس کا بجھٹ کے اندر ہم نے گیمنگ پیسی بیلڈ کے لیے اس کے اندر جو مدر بورڈ ہے وہ گیگا بائٹ کا جی ہے اس سکسٹی ون ایم ڈی ایس ٹو مدر بورڈ ہے دوستو یہ بیسک مدر بورڈ ہے جس کے اندر آپ کو دو ریم کی سلوٹ دیکھنے کو مل جائیں گی جس کے اوپر آپ ڈیڈیا 3 کی جو ریم ہیں 1333 میہر سے لے گے 16 میگا ہٹس کی سپیڈ کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں 8 جی بی کی ریم بھی لگا سکتے ہیں میکسیموم 16 جی بی کی ریم بھی لگا سکتے ہیں 4 جی بی کی ریم بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ڈیڈیگیٹر پی سی ایکسپرس 16 کی جو سلوٹ آپ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی ڈیڈیگیٹر گرافک کارڈ کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو چار جو سلوٹ ہیں سیٹا پورٹ کی دیکھنے کو مل جائیں گی جو کہ ہائی ڈیٹرے ٹانسپرائیٹ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو دو مزید جو سلوٹس ہیں آپ کو پی سی ایکسپرس بن کی دیکھنے کو مل جائیں گی تو اوورال کافی ایک سٹیبل اور ایک اچھا مدربورڈ ہے جو کہ آپ کی بجٹ ایج کے اندر آ جائے گا اب ہم دوستو اگر اس مدربورڈ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں 1500 روپیس سے لے کے 2000 روپیس تک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوستو الگ 1155 سپورٹ کرتا ہے اور Core i3 Core i5 وہ Core i7 کے 2nd generation کے پرسیسر اور 3rd generation مدربورڈ سپورٹ کرتا ہے اب اس کے پرسیل دن دوستو نیسٹ کمپورننٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا پرسیسر تو آسکر ہمارا گیمگ بیسی بیڈر جو گئے ہم 20.000 روپیس کندر بیلد کر رہے ہیں اس کندر ہم نے Intel Core i5 2400 سیریز جو پرسیسر ہے وہ اس کے 2nd generation کے ساتھ اس کی بیس کلاغ آپ کو دوستو 3.1 گیگرٹس کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کی جو بوسٹ لاغ ہے وہ آپ کو 3.4 گیگرٹس کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی کوارڈ پر پرسیسر ہے دوستو اور چارپو چارٹ تھریڈ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے 6MB کی سمارٹ کچھ میمی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے لیوہ 95 وار کی ٹی ڈی ڈی بی کوپر کام کرتا ہے اور 32 نانومیٹر کی پرسیسنگ ارکیٹیکس کے ساتھ آپ کو یہ پرسیسر دیکھنے کو مل سکتا ہے گیمی کے اندر سپیشلی اور اس کے گیمی کے اندر بھی جو اس کی کوارڈ ہیں وہ آپ کو کافی زیادہ فاس دیکھنے کو ملیں گی اور اس کے اوپر آپ ایجلی میڈیم کو ہائی سیٹنگ کے اوپر جو گیمیگ ہے ایک ڈیسن گرافک کارڈ کو پیئر کر کے تو آپ اس پرسیسر کے ساتھ آپ اچھی گیمیگ کے جو ایکسپیرینس ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں آپ دوستے پرسیسر کی پرائیس کی بات کریں تو یہ مارکٹ نے آپ کو تین ہزار روپے سے لے گئے پین تیس سو روپے تک دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے پاس دوستو نیس کمپننٹ کی طرف تو یہ جاتی ہماری ریم آج سے ہمارا گیمی پیسی پیل ہے جو کہ ہم ٹوئنٹی سال روپیس اندر بلڈ کریں اس کے اندر ہم نے ٹوٹل ایٹھ جی پی کی کے لیسر ہمارے ریمی لیسر کو دی ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ تی sign ڈی 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 ڈ 심halb handed ؛ کی برام سلام کی اور جو vid realidad شمال你說 الدھائیں س کمپننٹوں میں卅ڈ 303 مگا آگس کی کا ح Loyal عusionkins کے حضر ہے حب آپ کو پنسیر تھیمڈ روپیس کے اندر جود ڈی ڈی v เฎیلئی مارکٹ میں جس کے اوپر ہم گیمی کا دیٹا ہے وہ ایزیلی سٹور کر سکیں اور اس کے علاوہ ملٹی میڈی کا دیٹا ہے وہ بھی ایزیلی سٹور کر سکیں اور یہ 500 جی بی کے دوستو ہارڈسک ہے جو آپ کو مارکیٹ میں فیفٹین ڈالوڈ بیس کے اندر یوز کنیشن میں دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری پاور سپلائی پاور سپلائی پاور سپلائی کے اندر ہم نے ٹوٹل 400 وارٹ کی پاور سپلائی یوز کی ہے دوستو جو کہ 80 پلس پرانس سیٹیفائیڈ پاور سپلائی ہے اور کافی اچھی جو پرفومنس آپ کو پاور سرلیلیٹڈ جو ہے ہمارے گیمی پیسی کے اندر یہ جو پاور سپلائی ہے ہمیں پرفومنس پروائی کر دے گی اور ہمیں کسی بھی قسم کا جو پرفومنس سرلی کی طرف تو یہ جاتی ہماری بیسک کیسنگ اور یہ جو کیسنگ ہے دوستو ہم اس بیلڈ کے اندر جو کہ ہم ٹونٹی تھاؤزن روپیس کے اندر گیمی پیسی بیلڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم بیسک بجٹ کیسنگ کے ساتھ ہی جائیں گے جو کہ آپ کو مارکیٹ میں تھاؤزن روپیس لے کے فیفرین روپیس تک دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا گرافک کارڈ گرافک کارڈ کے اندر ہم یہ دوستو وان ٹونٹی ایٹھ بڈ کا گرافک کارڈ ہے اور سیمٹی فائی وارٹ کی ٹی ٹی بی اوپر کام کرتا ہے اور اس کے اندر آپ کو ایکسٹرا جو کنیکٹر ہے فور پین سکس پین یا ایٹ پینٹ کا کنیکٹر وہ بھی اس گرافک کارڈ کے اندر لگانے کی زور نہیں پڑے گی اور کافی ایفیشنٹ گرافک کارڈ ہے اگر گیمنگ کے حوالے سے اس گرافک کارڈ کے دوستو پرفومنس کی بات کی جائے تو آپ کو گیمنگ کے اندر کافی اچھی جو پرفومنس ہے وہ پروائیڈ کر دے گا آپ اس گرافک کارڈ کے اوپر ٹین ٹی بی ریجلوں کے ساتھ اور سیمٹ ٹونٹی بی ریجلوں کے ساتھ بھی میڈن کو ہائی سیٹنگ کے اوپر جو گیمنگ ہے وہ کافی اچھی ایفیس کے اوپر آپ انجوا ہے کر سکتے ہیں اور یہ تمام جو ٹائٹل ہیں موڈرن ٹرپل اے ٹائٹل جو ہیں ٹونٹی ٹونٹی کے اور ٹو اتن نائنٹن کے اس سے پچھلے بھی جو ٹائٹل ہیں جو کہ پچھلے ایئرز کے اندر گزریں تمام کو رن کرن ہمارا گے موڈھے گیمنگ کیسی یوں اوور لوڈڈ نہ ہونے پائے اب ہم دوستو ہم اگر اس کی بیس کلاغ اور بوسک لاغ کی بات کریں تو اس کی بیس کلاغ جو ہے آپ کو اس گرافک کارڈ کے وہاں accepting بیرس کے لیمہینڈی 1075 مے گرس کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے اندر دوستو جو ٹوٹل ٹوڈا کورز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو میل سکتی ہیں اس کی پرسیسنک کورز اور جب آپ کو کاک اچھی جو پروائیڈ کر دے گا اس کی جو پروائی آپ کو Rx460 سے بیٹر دیکھنے کو ملے گی ایون اس کی جو پرفارمنس ہے آپ کو 560 کی آپ کو 1050 Ti سے بھی زیادہ اچھی دیکھنے کو ملے گی اس لئے میں نے یہ جو گرافک کارڈ ہے آج کے گیمنگ بیسی بیلڈ کے لئے چوز کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو پرائیس ہے وہ بھی کافی آپ کو ڈیسن مارکیٹمنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ تقریباً آپ کو دس ہزار سے لے کے گیارہ ہزار کے اندر گرافک کارڈ آپ مارکیٹ میں یوز کن ڈیشن میں دیکھنے کو مل جایے گا اب ہم دوستو بدعاً گرافک کارڈ ہم اپنی بیلڈ کی بات کریں تو وہ ہماری جو ٹوٹل ویڈ ڈیسر پانسو کے قریب ہمیں بدعاً گرافک کارڈ جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گی اب ہم دوستو اگر اس کے اندر گرافک کارڈ کی پیس بھی ایڈ کریں تو وہ اگر ہمیں دس ہزار کے اندر یہ گرافک کارڈ مل جاتا ہے تو وہ تقریباً ہماری اکیس ہزار پانس سو کے قریب ہماری جو پرائس ہے ٹوٹل جا رہی ہے تو اگر آپ ٹونٹی تھاؤزن کے بجل کے اندر ہی اپنی اس گیمنگ پسی بلڈ کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ یا تو اپنی جو ریم ہے وہ فور جی بی ریم کے ساتھ بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہیں یا آپ جو اس کا جو گرافیک آرڈ ہے آر ایس فور سکسٹی بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ مارکٹ میں آپ کو آرموسٹ 9000 یا 9500 کی دیکھنے کو مل جائے گا تو دونوں صورت میں آپ کی جو گیمنگ جو پرفارمنس ہے اس کے اندر اتنا زیادہ آپ کو فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کرو ہوں کہ آپ ریکمینڈ کرو ہوں کہ آپ ریکمینڈ کے ساتھ ہی جائیں 4gb ریم والا جو بیرینٹ ہے جس سے آپ کے جو گیمنگ جو پرفارمنس ہے اوورال کافی آپ کو بیٹر دیکھنے کو ملے گی ایک اور میں چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے انپیٹ آردو پر سیکشن کے اندر RX 560 کے اندر آپ کو ایک دیوے کی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی ایک ایک ایج ڈی ایمی کی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور ایک آپ کو ڈسپلی کی جو پورٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اب ہم دوستو آج کچھ ہمارا گیمنگ پیسی بیلڈا جو کہ ہم 20,000 رویس کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں اب ہم اس کے گیمنگ بینچمارکس بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ دوستو آج کی ہماری ٹوٹل گیمنگ پیسی بیلڈ ہے جس کے اندر ہم نے 20,000 رویس کے اندر ایک گیمنگ پیسی بیلڈ کیا ہے آئے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل ہمارے چینل ہمارے ٹی بی کو سبسٹرائب کر لیں سعادی بیل آکان کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتا ہے ہماری ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے لیے شکریہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے ٹیک کیر اللہ حافظ